السلام علیکم اسٹنٹ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں محمد فیصل چاویت لیکچر آف فیدکس ایس ایس ایٹی ڈگری کالیج آپ جانتے ہیں کہ کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں نظام زندگی بہت پوری طرح متاثر ہوا ہے اور تعلیمی سرگرمیاں بھی یک سر ختم ہو گئی ہیں اس حوالے سے آپ کو تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے ایس ایس ایٹی ڈگری کالیج نے آن لائن یا ویرچل کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے اس حوالے سے آج سے ہم اپنا فرسٹل فیدکس کا کورس باقاعدہ طور پر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لہٰذا آج ہم کچھ بات کریں گے پہلے چیپٹر کے حوالے سے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں کس سیکوینس کے ساتھ سٹڈی کرنی ہے چیپٹر نمبر ون اس کا نام ہے یہیں سی ہمارا فیزکس کا باقاعدہ طور پر فرسٹل کا کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آج کا لیکچر آپ نے بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے تمام کی تمام چیزوں کو سیکوینشیلی اور ٹم وائز اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آج ہم جو بات پہلے چیپٹر کے حوالے سے کریں گے وہ لازمی طور پر پورے کے پورے کورس میں کہیں نہ کہیں ہمیں بار بار یاد دھیانی کرنی پڑے گی تو اس کیلئے ضروری ہے کہ تمام کی تمام ٹرمز اور تمام کی تمام باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو باقاعدہ طور پر ہم ڈی سکوپ آف فیزکس یعنی پہلے چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے ہمارا جو لیکچر ہے اس کا فلو کس طرح کا ہوگا ہمیں کون کون سی ٹرمز کس کس سیکوینس سے کون کون سی ٹاپک کو اسٹارٹ کرنا ہے اور پھر اس کو لے کر چلنا ہے وہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کا چھوٹا سا انٹرودکشن اور انٹرودکشن کے بعد پھر ہم بات کریں گے سائنس کی سائنس کے بعد پھر ہم چونکہ فیزکس سٹڈی کر رہے ہیں تو فیزکس کو دیکھیں گے کہ فیزکس سائنس سے کس طرح ڈیرائیو کی گئی ہے اور فیزکس کی ڈیفینیشن میں جو دو بنیادی ٹرمز ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک میٹر اور پھر دوسری کیا ہے اینرڈی اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ طور پر جو اسلام اور سائنس کے حوالے سے ایک کوریلیشن بنتا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو احکامات ہمیں عطا فرما ہیں سائنسی علوم کے حوالے سے ہم اس حوالے سے کچھ بات کریں گے اور پھر مختلف مسلم سائنٹس نے اپنا کس طرح کا رول پلے کیا ہے کس طرح کی کانٹریبیشن سے ہیں کون کون سی فیلڈ میں سائنس کی کس طرح سے گراہ قدر خدمات انجان دی ہیں اس حوال سے ہمارا لیکچر ہوگا اور اس کے بعد جو کہ فیزکس ایک کوانٹیٹیٹیو اور کوالٹیٹیو سائنس ہے اس میں میجرمنٹ اور مختلف سسٹم آف یینٹس کی ضد پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم میجرمنٹ اور سسٹم آف یینٹس کی بات کریں گے پھر جو ہمارا نمبر نائن پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہوگا دائمینشن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے حوالے سے آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا لہٰذا یہاں پر آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت بھی ہوگی کیونکہ نہ صرف یہ ہم سب کی ریال لیت میں اہم کردار دا کر رہا ہیں بلکہ پھر اس کو سمجھنے کیلئے دائمینشن کا کانسپ کلیر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اگزامینشن پائنٹ آف ویسے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم دائمینشن پر پہنچیں گے تو آپ بہت زیادہ کیئر فوری تمام کی تمام چیزوں کو سمجھیں گے اور آخر میں پھر ہم بات کریں گے ایک اور ایمپورٹنٹ ٹاپک جس کی ہمیں ہر جگہ پر خاص طور پر نمیریکل سالف کرنے کے لیے یا میتھمیٹیکل ورک کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی وہ ہے سگنیفیکنٹ فیگرز تو اس طرح سے ہمارے لیکچر کا فلو ہوگا یہ کچھ ٹاپکس میں آپ کو بتائیں جو ہمیں سیکوینشیری سٹڈی کرنے ہیں تو لیکچر کا میک کس طرح کا ہے اس کو اب ہم سمجھتے ہیں یہاں سے ہمارا انڈوڈکشن سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ چپٹر نمبر ون کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کچھ بات کریں گے سائنس کے حوالے سے اور سائنس سے آپ جانتے ہیں فیزیس کو ڈیرائف کیا گیا ہے تو فیزیس کو ہم دیکھیں گے اور فیزیس کی ڈیفنیشن کے اندر جو دو بنیادی ٹرمز موجود ہیں اس میں سے پہلی ٹرم میٹر اور پھر دوسری ٹرم اینرڈی ہے تو پہلے ہم میٹر کو سمجھیں گے پھر ہم بات کریں گے انرڈی کے حوالے سے اور میٹر اور انرڈی کا آپس میں کس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے کس طرح سے دونوں چیزیں کوریلیٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہمیں مختلف چیزیں دنیا میں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تفصیل سے تو یہ ہمارا انٹریکشن ہوگا سب سے پہلے ہم سائنس کو سمجھیں گے سائنس کے بعد پھر ہم کچھ بات کریں گے فیزیس کے حوالے سے فیزیس کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں ایک میٹر اور دوسری چیز کیا ہے انرڈی اور پھر آخر میں ہم ان دونوں کے انٹریکشن یا ان دونوں کے کوریلیشن یا ان دونوں کا آپس میں جو باہیمی تعلق ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ اب ہم سمجھیں گے کہ سائنس سے کیا مراد ہوتی ہے تو اب جو ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے what is سائنس اس ڈائیگرام کو دیکھیں جب پکچر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس پکچر پر غور کریں تو یہاں پر سائنس سے بلونگ کرنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں چاہے ان کا تعلق فیزیس سے ہو چاہے ان کا تعلق کیمیسٹری سے ہو چاہے ان کا تعلق بائیولوجیکل سائنس سے ہو تو یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بیسیکلی سائنس کی بنیاد ہیں لیکن سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس ڈیفینیشن کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنس آخر کہاں سے ڈیرائیف کی گئی ہے تو یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ it is ڈیرائیف فرام لیٹین ورڈ سائنشیا یا سینٹیا means to know سائنس ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ لاتینی زبان کے ورڈ سے ڈیرائیف کی گئی ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے to know سائنس کہاں سے ڈیرائیف کی گئی ہے لیٹین لینگویج کا ورڈ ہے وہاں سے ڈیرائیف کیا گیا ہے اور اس کو پڑھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے کہیں کہیں اس کو پڑھاتا ہے سائنشیا کہیں پر اس کو سینٹیا بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ سائنشیا سے ڈیرائیف کی گئی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب کیا ہوگا to know یعنی کہ جاننا اب ہم یہ سمجھیں گے کہ سائنس کا مطلب اگر جاننا ہے تو کیا ہر طرح کے جان لینے کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ منت جو ہم ہمارا چل رہا ہے وہ کون سا ہے آگست کا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں تو کیا اس جان لینے کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے سائنس آپ جانتے ہیں کہ سال میں مہینوں کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے بارہ لیکن کیا اس تعداد کو جان لینے کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں ہم سائنس نہیں کہہ سکتے آپ جانتے ہیں کہ اگس سے پہلے والے مہینے کا نام جولائی اور اگس کے بعد والے مہینے کا نام سیپٹمبر ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں لیکن کیا اس جان لینے کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے آپ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا جو time duration ہے day کا 24 hours کا اس کے چار مختلف session ہوتے ہیں مورننگ نون پھر ایوننگ اور پھر نائٹ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف اس جان لینے کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سائنس آخر کس طرح کے جان لینے کا نام ہے سائنس آخر کس طرح کے جان لینے کا پروسیس یا میکانیزم ہے تو اس کو ہمیں کچھ ڈسکس کرنا ہوگا ڈسکس کرنے کے لیے اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایکسپیرمنٹ کے ذریعے یا آپزرویشن کے ذریعے مختلف سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے کسی چیز کی practical knowledge حاصل کرتے ہیں کسی چیز کو systematic study کرتے ہیں تو اس طرح سے systematic study کرنے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں سائنس کہہ سکتے ہیں یا آپ پھر سے دیکھئے the intellectual and practical activity جو کس نے کی جاتی ہے کسی بھی چیز یا کسی بھی system یا کسی بھی body کے behavior یا structure کو systematically study کرنے کے لیے اور اس کے لیے کون کون سے steps دی جا سکتے ہیں observation experiment مختلف physical laws scientific theories hypothesis principles یا disciplines کو آپ study کر رہے ہو دیں اگر اس mechanism سے گزر کر آپ کسی چیز کو جانیں تو پھر اس جان لینے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں science یعنی صرف بنیادی طور پر اس کے لفظی ترجمہ یعنی کہ جان لینے کو discuss کرنا science نہیں کہلاتا بلکہ ایک مختلف scientific systematic approach ہوتی ہے مزید ہم دیکھتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک اور انداز میں دیکھی ہوئی نظر آرہی ہے چیز اور وہ کیا ہیں a systematically organized body of knowledge کسی بھی particular subject کے بارے میں علم حاصل کرنا اس کو organized طریقے سے اس کو systematic methodology کے ذریعے اس کو ہم کیا کہیں گے science کہیں گے یعنی آپ نے دونوں definition میں دونوں point میں بنیادی چیز جو analyze کیے وہ کیا ہے systematic approach مزید آپ دیکھئے تو لکھا وہیں کہ any system of knowledge that is concerned with the physical world and its phenomena covering general truths or the operation of fundamental laws جو بنیادی قوانین یعنی یہ fundamental laws ہیں یا جتنے بھی حقائق جتنے بھی چیزیں جو ظاہری طور پر اور جو beyond the imagination آپ کے سامنے موجود ہیں جو بھی چیز physical words سے belong کرتی ہیں اس کی knowledge کا جو system ہوتا ہے systematic approach اس کو آپ کیا کہیں گے science کہہ دیں گے اسی طریقے سے اگر ہم مزید آگے چاہیں تو یہاں ایک اور definition اب آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ science is defined as the observation identification description experimental investigation theoretical explanation of natural phenomena یعنی science جب آپ study کرتے ہیں تو آپ کو مختلف steps کو discuss کرنا ہوتا ہے اور ان مختلف steps میں سب سے پہلی چیز کیا آگئی observation پھر identification یا پھر hypothesis اسی طریقے سے explanation ہوگی description ہوگا پھر investigation ہوگی پھر law کو verify کے جائے گا theoretical explanations ہوگی تو یہ سارے کے سارے چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں scientific method بن جاتی ہیں اس کو سمجھنے کیلئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فرس کریں کہ اگر باری شونے واری ہیں تو یہ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ باری شونے واری ہیں definitely آپ کو آسمان پر کاری گھٹا چھاتی ہوئی نظر آتی ہے پھر آپ کو air pressure different محسوس ہو رہا ہوتا ہے کبھی حبس ہوتا ہے کبھی اچانک سے air cool ہو جاتی ہے آپ کو بادلوں کی direction نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کس direction میں بادل شہر کے اندر یا کسی مختلف جگہ پر enter ہو رہے ہیں اور ہوا اگر چل رہی ہے تو اس کی direction کیا ہے تو اس سارے کی سارے چیزیں جو سب سے پہلے آپ کو دکھائی دیری ہوتی ہیں وہ کیا کہلے گی observation یعنی science کو سمجھنے کیلئے سب سے پہلا step کونسا ہو گیا observation اب جب آپ تمام کی تمام چیزوں کو observe کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں number one ایک بات تو یہ آتی ہے کہ شاید بارش ہو جائے گی اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ شاید بارش نہ ہو یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا کہلاتی ہیں observation آپ نے ایک مختلف مکمل سینیریو کو observe کیا اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں دو باتیں آئیں کہ یا تو بارش ہو جائے گی یا بارش نہیں ہوگی تو observation کے بعد آپ کے ذہن میں جو دو different position آ رہی ہیں اس کو آپ کیا کہہ دیں گے hypothesis اور پھر تھوڑے دن کے بعد فرض کیجئے کہ بندہ باندی شروع ہو جاتی ہے اور پھر بارش ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ نے اس مختلف scientific method کے ذریعے ایک بات جان لی کہ اگر فرض کریں کراچی میں اتنے dense بادل appeared ہو جائیں اور اس direction میں بادل کی movement ہو یا پھر ہوا کا پریشر فلا ہو اور ہوا فلا direction میں چل رہی ہو تو بارش ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز آپ نے observe کی اس کے بعد آپ نے hypothesis اپلائے کیا پھر آگئی اس کی description مختلف scientific laws scientific theories scientific approach آگئی اور اس سے نکلنے کے بعد آپ نے ایک چیز جانی کہ اگر ایسا ایسا مرحلہ ہو ایسی ایسی صورتحال ہو تو بارش ہو جاتی ہے تو یہی بیسیکلی scientific approach کہلاتی ہے science کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جاننا لیکن ہر بات کے جان لینے کو ہم science نہیں کہتے ہم science اسی concept کے مطابق کہہ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے observation اس کے بعد دوسری چیز آئے hypothesis پھر اس hypothesis کے بعد کچھ scientific laws theories یا کچھ research apply کی جائے experiment ہوں گے وہاں سے پھر کچھ result draw کی جاتے ہیں یہ جو مختلف steps آپ کو نظر کسی چیز کو scientifically study کرنے کا طریقے کار ہے تو science کا لذہی ترجمہ جو ہم نے شروع میں سمجھا جان نا یہ بات ذہن نشین کر دی جئے کہ ہر بات جان لینے کے عمل کو science نہیں کہا جاتا بلکہ آپ کسی چیز کو جان مختلف scientific method یا approach یا systematic steps کو consider کر دی تو اس طرح سے چان لینے کا عمل کیا کہہ رہے گا science کہہ آگے چلتے ہیں اب ہم اور آگے ہم کچھ بات کریں گے science کے یہاں پر آپ کو کوٹ بھی نظر آ رہا ہے science کا کوٹ آپ دیکھ لیچے کہ science جس کا تعلق کسی boundary یا کسی limit سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق humanity سے ہوتا ہے اور یہ پوری جو انسانیت چاہے مختلف رنگوں نسل کے لوگ ہوں ہر جگہ پر بنیادی کردار دہ کر رہی ہوتی ہے مختلف نیچرل فینومیناس کو سامجھ جنے کے رئیے اس کا تعلق کسی جگر یا humanity کے limits یا boundary سے ہر کی زرگس نہیں ہوتا تو یہاں پر لویس پاسچر کا جو کہ بہت بڑے chemist بھی گزرے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے حوالے سے 9 کلایز کی chemistry میں پڑھ کر آئے ہیں ان کا بہت زیادہ amazing code ہے جو آپ کو نظر آرہ ہے اب ہم بات کریں گے physics کے حوالے سے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں what is physics آپ کو یہاں پر ایک diagram نظر آ رہیے اس diagram کے اندر مختلف physical phenomena concepts which we have seen to life observe and study here we have seen in تمام phenomena and concepts کو ہم انشاءاللہ branches کی صورت میں آگے چل کے تفصیل سے discuss کریں گے اور ان تمام کی تمام terms کا تعلق مختلف chapter سے وہاں ہم in detail discussion بھی کریں گے ان تمام کی تمام terms کے حوالے سے تو اب ہم بیسی کر یہ دیکھیں گے کہ physics سے کیا مراد ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے آپ کو واضح طور پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ physics ایک ایسی term ہے جو Greek word سے drive کی گئی ہے اور اس Greek word کو کیا کہتے فیوزز فیوزز کا مطلب ہوتا ہے nature nature کا مطلب ہوتا ہے فطرت یا پھر قدرت تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ physics ایک قدرتی یا فطرتی سائنس ہے نیچر کا مطلب ہو گیا قدرتی مناظر یا فطرتی مناظر کے بارے میں جان نیچر قدرت یا فطرت کو کہا کیسے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں یہاں دیکھیں لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے نو نون ایس دف فنڈیمنٹل سائنس فیزکس کیا ہے فنڈیمنٹل سائنس ہے بنیادی سائنس ہے فیزکس کیریٹس فانڈیشن فور نیچرل سائنس تمام کی تمام نیچر سائنس کی جو بنیاد ہیں وہ فیزکس اور فیزکس یعنی میٹر اور اینرڈی جس کو آگے چل کے ہم تفصیل سے ڈسکس بھی کریں تمام کی تمام جو دیکھ برانچ سائنس کی وہ فیزکس سے ہی بسکس کی جاتی ہیں فیزکس ہی ان کی بنیاد ہیں آگے چلیں تو یہاں فیزکس کی ڈیفینیشن ہے فیزکس کی ڈیفینیشن جو چھوٹی کلا سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں ہم بنیادی طور پر میٹر کو سٹڈی کرتے ہیں ان اینرڈی کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان دونوں کو آپس میں کس طرح سے ریلیٹ کے جاتا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسر ریلیٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے ملنے سے کونسی نئی چیز وجود میں آتی ہے جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز کس کس مرحلے سے مل کر بنی ہیں اس کے پوشیدہ یعنی ہیڈن سٹیپس یا سائنٹیفک اپروچ یا سائنٹیفک میٹر اور دوسری کیا ہے اینرڈی یعنی ان جنرل جو فیلس کی فیلڈ ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے ہماری یونیورس کے تمام جتنے بھی قدرتی مظاہر ہیں جتنے بھی نیچرل فیلومینا ہیں ان کو انڈرسٹین کرنے کے لیے میٹر اور اینرڈی کا جو انٹریکشن نہیں وہ بیسکلی کیا کہہ دیں گے فیلس کہہ دیں گے میٹر اور انرڈی کا انٹریکشن آپ انیلائز کریں گے مختلف فیزکل فیرومینا کو observe کرنے کے لیے تو اسی کو بیسکلی آپ کیا کہہ دیں گے فیلس کہہ دیں گے یعنی آگے چلیں تو مزید سمپل وی میں آپ کو جو چیز نظر آرہی وہ یہ ہے کہ it is the first step of identifying the direct application and then be applied to other indirect applications یعنی کہ آپ مختلف چیزوں کو سمجھنے کے لیے مختلف چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی ہیں آپ ان کو create کر رہے ہوتے create کرنے کے لیے جو indirect application کے اوپر آپ physical laws کو apply کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی identification یہ basically physics کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے یعنی کسی بھی چیز کی مکمل mechanism یا مختلف process کو سمجھنے کے لیے جو آپ physical laws theories یا concept کو apply کر رہے ہوتے ہیں یہ basically first step ہوتا ہے کسی بھی چیز آگے چلیں تو اب آپ کو یہاں پر ایک بہت خوبصورت کوٹ نظر آ رہا ہے جس کے مطابق آپ دیکھیں لکھا ریمبو is a product of physics working for your appreciation of beauty آپ نے ریمبو دیکھئی مختلف کلر آپ کو آسمان پر چلکتے وے نظر آتے ہیں خاص طور پر جب رین ڈراؤ کے اندر سے سن لائٹ پاس ہو رہی ہوتی ہے اور سپیٹ ہو آتی ہے تو بہت خوبصورت سا منظر ہوتا ہے تو یہ اسی حوالے سے کوٹ ہے کہ ریمبو is a product of physics working for your appreciation of beauty اب ہم بات کریں گے میٹر کے حوالے سے اس سلائٹ میں ہم یہ دیکھیں گے میٹر سے بنیائی طور پر کیا مراد ہے تو what is میٹر definition کو دیکھتے ہیں تو definition آپ جانتے ہیں میٹر کی اور چھوٹی کلاس پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یا سکرین پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ anything that has mass and occupies space is a matter ہر وہ چیز جو space occupy کرے یعنی جگہ گھیرے اور ہر وہ چیز جس کے اندر quantity of matter یعنی ماددے کی کوئی نہ کوئی مقدار موجود ہو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں matter کہہ سکتے anything that has mass and occupies space is a matter matter کی example کیا ہو سکتی ہے اس کو ہم یہاں پر ایک diagram میں دیکھ رہے اس diagram کے اندر آپ matter کی مختلف example سے ضرار رہی ہیں یہاں اس diagram کے اندر ہر چیز کوئی نہ کوئی space occupy کر رہی اور ہر چیز کا کوئی نہ ماس ہوگا چاہے آپ بیلون کو دیکھیں سنو کو دیکھیں ملک شیئر کو دیکھیں آئیس کر کو دیکھیں اور سی طرح شروع سے لے کر آخر تک اس diagram کے اندر موجود pencil کو دیکھیں تو ہر چیز آپ کو space occupy کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر چیز کا کوئی ماس ہے لہذا ہر چیز جو diagram کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ example and occupies space ہر وہ چیز جس کا کوئی ماس ہو ہر وہ چیز جو space occupy کرے اس کو آپ کیا کہہ دیں گے matter کہہ دیں گے اگر ہر space occupy کرنے والی چیز اور ہر وہ چیز جس کا کوئی ماس ہے وہ matter ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ matter کی کتنی states ممکین ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے اور دیکھتے ہیں کہ matter کی کون کون سی states ممکین ہیں یہاں آپ کو نظر آرہا لکھا 4 natural states of matter are matter کی 4 natural states ہوتی ہیں سب سے پہلی state جو آپ کو نظر آرہی لکھی وہ جو کیا ہیں solid چھیک نا 4 natural states میں سے matter کی سب سے پہلی state کون سی والی نظر آرہی ہے solid ہم دیکھتے ہیں کہ matter کی ایک state solid ہوتی ہے یا اور بھی states ممکین ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جس room کے اندر موجود ہیں اس room پر غور کریں اس room پر نظر ڈالیں آپ اس room کے اندر تمام دیواروں کو دیکھیں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بھائیں ہر جگہ پر observe کریں دیواریں آپ کو نظر آرہی چھت نظر آرہی فرش نظر آرہ جس chair پر آپ بیٹھے وہ chair آپ دیکھیں ہر چیز space occupy پائے کر رہی ہیں اور ان کا بھی کوئی نہ ما سے لہذا وہ بھی کیا ہے matter آپ اپنے سر پر گھومنے والے پنکھے کو دیکھیں تو فین جو روٹیٹ کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے matter ہے پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جو space occupy کر ے ہر وہ چیز جس کا ما وہ موجود ہے وہ بھی space occupy کر رہے اس کا کوئی نہ ما سے لہذا وہ بھی کیا ہے matter اور ہر چیز matter کونسی باری حالت میں نظر آ رہی ہے solid تو پتہ یہ چلا چلا چار نیچرل states میں سے matter کے ایک state کونسی ہو سکتی ہے solid اور یہ state آپ نے اپنی روم کی example کو consider کرتے ہوئے جانی ہے مزید چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ matter کی دوسری state کونسی ہو سکتی ہے تو دوسری state آپ کو یہاں پر نظر آرہی لکھ ہوئی اور وہ کونسی ہے liquid دوسری state liquid liquid کو سمجھ کوشش کرتے ہیں روم کی example پل سے ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہر چیز space occupy کر رہی ہے ہر چیز کا کوئی weight یا کوئی ما سے it means ہر چیز matter ہے اور matter کی کونسی واری حالت کے اندر موجود ہے روم کے اندر solid حال پر موجود ہے اب ذرا liquid کو سمجھ کوشش کرتے ہیں فرض سب سے پہلے برطن یا glass کی ذرا پڑتی ہے glass کو observe کیجئے کیا glass space occupy کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے کیا glass کا کوئی mass ہوگا بلکل ہوگا it means glass کیا ہوگیا matter ہوگیا اور matter کی کونسی حالت ہے solid حالت جو ہم پہلے discuss کر چکے اب lemon juice کیا اس پانی کا کوئی weight یا کوئی mass ہے yes اس کا کوئی weight کوئی mass ہے it means پانی بھی matter ہوگیا لیکن کیا پانی glass جیسا ہے structure کے لحاظ سے observation کے لحاظ سے ہرگز نہیں اس کا مطلب پانی solid نہیں پانی کو آپ کونسی state کہہ دیں گے liquid state پھر solid حالت کے رہے solid form میں ہوتی ہے sugar پھر آپ lemon juice بنانے کے لیے اس پانی میں lemon کو squeeze کریں lemon کو نیچ اگر آپ observe کریں تو lemon کس طرح دکھائی دے رہا solid state میں دکھائے دے رہے لیکن جب آپ نے اس کو squeeze کیا آپ نے کو نیچ اڑا اور اس کے drop جب پانی کے اندر گئے تو وہ کون سی حالت میں تھی liquid میں تھی تو اس example سے پتا چلا کہ matter کی 4 fundamental state میں سے ایک state اور ہوتی ہے اور وہ کون سی ہے liquid تو solid کے ساتھ ہم نے liquid کو discuss کیا اب ہم مزید آگے چل کے دیکھیں گے کہ جو تیسری state ہوتی ہے matter کی وہ کون سی ہے gas تو یہاں پر دیکھئے آپ کو gases state بھی نظر آر لکھے بھی gas کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ gas آخر matter کی کون سی والی state ہے آپ چائے پینے کے لیے چائے بنانے کے لیے تمام کے تمام اجزہ کو ایک ساتھ کر دیش ایک دیکھ چی پتیلی فرس کر دیش اپنے سامنے رکھ لیے اس دیکھ چی پتیلی پر observe کریں کیا وہ space occupy کر رہی ہے definitely کیا اس کا کوئی space کوئی ماس یا کوئی weight ہے definitely اس کا کوئی ماس کوئی weight ہے it means وہ کیا میں اس طرح کی مثال کو ڈسکس کر چکے ہیں پھر اس طریقے سے آپ نے چای پتی ڈال دی شکر آپ نے ڈال دیا دیکھنے میں یہ کیا ہے سوائل اب آپ نے تمام چیز کو چولے کے اوپر رکھ دیا چولے کو برن کریں چولے کو برن کرنے کی لیے آپ کیا کریں گ گ آن کریں گ تیسری سٹیٹ آپ observe کر رہی ہے اور اس کا بھی کوئی ماس یعنی کوئی ویٹ ہوتا ہے جس کو آپ کیا کہہ دیں گ گ گ گ آن کریں گ تب جا کر ہی چاہ بن گی تو اس اگزیمپل سے پتا چلا کہ میٹر کی تیسری سٹیٹ بھی لیکن ہم یونیورس میں اس کو دیکھ رہی ہوتے ہیں اور وہ سٹیٹ کون سی ہے پلاس اس کو ہم آگے پلاس ما فیزکس میں مسیح ڈیٹیل میں جہاں برانچز آف فیزکس سٹیڈی کریں گے وہاں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر مختلف ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پلاس ما آخر میٹر کی کس طرح کی اس ٹیٹ ہے تو یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہیں کہ پلاس ما is not a common state of matter here on earth زمین پر پلاس ما اتنی common observable نہیں ہم اس کو observe نہیں کر رہے اگرچہ یونیورس میں یہ سولیڈ لیکویڈ اور نہیں کرتے جو تین common state ہم اپنی real life میں زمین پر رہتے ہوئے یا مختلف object کو دیکھتے ہوئے observe کر دیں اس کو ہم solid liquid یا gas میں categorize کرتے ہیں لیکن پلاس ما یونیورس کی common state ہیں اور آپ کو آسمان پر مختلف stars نظر آرہ ہوتے ہیں اسی طرح کسی اگر میں آپ کو سمجھانے کے لئے مثال دوں مختلف charge particles high energetic charge particles جو بہت kinetic energy کے ساتھ کہیں پر move کر رہے ہوں یا اس کے نتیجے میں جو spar جو lightning یا پھر fiber یا plastic effect produce ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں plasma کہتے ہیں اب matter کی جو چاروں state discuss کر چکے ہیں ان کی کچھ یہاں پر دیکھتے ہیں states کو example کے طور پر تو اس diagram میں آپ دیکھیں آپ کو examples نظر آرہی ہیں یہ حساب کو solid state کے لحاظ سے نظر آرہ ہیں پھر آگے دیکھیں تو liquid form آپ کو یہاں پر نظر عام طور پر یا highly charged particles کا highly energetic جو behavior ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں plasma تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور fifth state بھی ہوتی ہے جس کو bos ion condensate کہتے ہیں تو آگے آپ دیکھیں تو آپ کو bos ion ion condensate state نظر آرہی یہاں پر لکھی ہوئی یہاں لکھا آئیں the fifth state is the man made یعنی کہ bos ion دو scientist ہیں ان کی بنائی state ہے جس کو ہم کہتے ہیں normally bos ion condensate یہ چیز میں آپ کی information کے لئے شیئر کر رہا ہوں یہ common نہیں ہے یعنی یہ man made state ہے جس کو ہم basically absolute temperature کا مطلب ہوا zero kelvin یا دیکھیں آپ کو نظر آ رہے zero kelvin یا پھر اگر degree centigrade میں لیں تو negative 273.15 degree centigrade اور اسی طرح اگر ہم اس کو fahrenheit scale پر لیں تو جب ہم کسی بھی چیز کو condensate کر دیتے ہیں یعنی gases form کو جب ہم cool down کر رہو ہوتے ہیں جو separate atoms ہوتے ہیں یا sub atomic particles ہوتے ہیں جب ہم اس کو cool کرتے ہیں in temperatures پر جس کام absolute zero کہتے ہیں مطلب zero kelvin یا negative 273.15 degree centigrade یا negative 459.67 degree fahrenheit تو اب جو state ہوتی ہے وہ کہاتی fifth state of the matter جس کو کہا جائے گا Bose Einstein condensate یہ common نہیں ہے لہٰذا اس کو میں نے آپ کی information کے لیے الگ سے discuss کیا ہے آگے وقت اب ہم بات کریں گے energy کے حوالے سے اس سیلاتے پر ہم دیکھیں گے what is energy energy یا تاونائی کیا ہوتی ہے آپ کو اس حوالے سے یہ diagrams نظر آ رہی ہیں ان دونوں diagram کو آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم diagram کی perspectives کی بنیاد پر energy کے concept کو آگے لے چلنا ہے اور جب ہم chapter number 7 study کر رہے ہوں گے chapter number 7 میں ہم energy کو in detail discuss کریں with its types and sub types اس وقت ہم energy کی definition کو دیکھتے ہیں کہ energy کو آخر ہم کس طرح define کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں لکھا ور نظر آ رہا ہے the ability or capacity of doing work کسی بھی کام کو کرنے کی ability یا capacity یا capability یا صلاحیت کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں energy کہہ سکتے ہیں اور اگر مزید آگے چلیں تو اب energy کو یوں بھی define کر سکتے ہیں کہ a quantitative property ایک مقداری خاصیت a quantitative property that must be transferred to a body or a physical system to perform some work ایک ایسی quantitative property جو اب کسی physical system یا کسی بھی body کو transfer کر رہے ہوتے ہیں کام کو کرنے کے لئے اس definition کو پچھلی slide کی example کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں میں اس کو پچھلی slide کے ساتھ relate کر رہا ہوں جہاں پر ہم لوگوں نے matter کو discuss کیا تھا آپ یاد کیجئے matter کی ایک state gas کو ہم نے چائے بنانے example سے سمجھا تھا تو اس example کو recall کیجئے چائے بنانے کی لئے آپ نے کون کون سے material کا استعمال کیا تھا سب سے پہلے آپ کے پاس ایک برطن یا دیکھچی تھی اور پھر اس کے اندر آپ نے دودھ ڈال دیا تھا چینی چائے پتی ڈالی تھی یہ پورے کیا بن گیا تھا ایک سسٹم بن گیا تھا اس سسٹم کے اندر آپ چائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا تھا اس پورے کے پورے سسٹم کو چولے کے اوپر رکھا تھا گیس کو آن کیا تھا اور پھر چولے کو برن کیا تھا جب چولے کو تھا چائے پتی چینی موجود تھی اس پورے کے پورے سسٹم کو اندہ فارم آف ہیٹ آپ نے کوئنٹیٹیٹیٹیو پروپرٹی ٹرانسفر کی تو یہ کوئنٹیٹیٹیو پروپرٹی آپ کیوں ٹرانسفر کر رہے تھے تاکہ آپ کو چائے مل جائے تاکہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کوئنٹیٹیٹیو پروپرٹی کو بھی آپ کیا کہیں گے اس کے ساتھ ہم انرڈی کو یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انرڈی بیسیکلی پاور اور ٹائم کا پروڈکٹ ہوتا ہے آپ جو پاور اپلائے کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اور جتنے ٹائم میں اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کا پروڈکٹ یعنی ان دونوں کا ملٹی پکیشن یہ بھی کیا کہلاتا ہے انرڈی کہلاتا ہے یعنی ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ انرڈی is the پروڈکٹ اور ملٹی پکیشن of power and ٹائم یہ تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے اب آگے چلتے ہیں انرڈی جو کہ کام کرنے کی صلاحیت ہے یعنی کہ انرڈی ایک ایسا کونسپٹ ہے ایک ایسا فیزیکل ٹرم ہے جو کام کرنے کے لیے help فرائم کر رہا ہوتا ہے مدد کر رہ ہوتا ہے کام کو کنوینیلٹی پرفارم کرنے میں تو یہاں ایک ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کو مختلف کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ٹرولی کو پش کیا جا رہا ہے ایک مین ہے جو کے رننگ کر رہا ہے ایک لڈکا سائیکل چلا رہا ہے اسی طرح ایک ویٹ لفٹ کر رہا ویٹ کو پھر ایرو پلن کار اور دیگر اگزیمپل سے ہر ایک اگزیمپل میں آپ کو اینرڈی کے کونسپ کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ جو بھی کام آپ ان ڈائیگرام میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کام کو کرنے کے لیے ہر جگہ پر ایک فیسیکل ٹرم ان وال ہے جس کو آپ کیا کہیں گے اینرڈی تو یہ جو لیکچر نمبر ون تھا اس کو میں یہاں پر end کر رہا ہوں اس لیکچر میں اب تک ہم لوگوں نے جو بات کی ہے اور پھر سب سے پہلے ہم لوگوں نے سائنس کو سمجھا جس سائنٹیفک اپروچ سائنٹیفک میتھرڈ اور سسٹیمیٹک سٹیڈی کے سلیے پھر ہم لوگوں نے فیزیس کے بارے میں سمجھا فیزیس کے اندر دو بنیادی فیسیکل ٹرم سے انوال ہوتی ہیں نمبر ون میٹر نمبر ٹو اینرڈی دونوں کو ہم نے الگ الگ سلائٹ میں مختلف اگزیمپلز کی بنیاد پر سمجھا ہے یہاں تک میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اچھی طریقے سے سٹیڈی کریں سرائٹ کو بار بار دیکھیں کوئی 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 زہن میں اس کو نوٹ کریں تاکہ نیکس ٹائم مجھ سے ڈسکس کر سکیں یہاں تک اگر آپ سٹیڈی کر لیتے ہیں تو اس چپٹر کے آگ کے ٹاپک سٹیڈی کرنا ہمارے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پرکٹس کیجئے کیونکہ پرکٹس کر کے ہی آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں سکتے گا